السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ دنیا و آخرت کے غموں سے حفاظت کی دعا کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے دنیا و آخرت کے غموں سے حفاظت کی دعا اور یہ ایک وہ دعا ہے جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ دعا بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ دعا کا انشاءاللہ جو فضیلت آئی وی ہے حدیث شریف میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے دعا شروع کرنے سے پہلے نیچے دیئے گے وارس اپ کے نمبر آپ کے سامنے شوکیا جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس حدیث شریف کی طرف جس میں ابو الدردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد شام یعنی اصر کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ یہ پڑھے اور وہ کونسی دعا ہے و دعا یہ ہے حس بی اللہ حس بی اللہ لا الہ الا اللہ حس بی اللہ لا الہ الا اللہ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حس بی اللہ حس بی اللہ لا الہ اللہ حس بی اللہ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جو بھی صدق دل سے کہے تو اللہ تعالی اس کی دنیا و آخرت کے تمام کے تمام غموں سے حفاظت فرمائے گا تمام کے تمام پریشانیوں سے تمام کے تمام مصیبتوں سے چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے وہ آخرت کے ہوں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے جو صبح اور شام سات سات دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے تمام کے تمام تمام دنیا و آخرت کے غموں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی فیدہ حاصل ہو جائے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائے نیچے دیئے گے وارس اپ کے نمبر دوبارہ شوک یہ جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ